السلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک تھا سو و لوگ کو کرتے ہیں یہاں پہ سٹار میں بنا رہی تھی یہاں پہ کیمہ مٹر پہلے میں نے اس میں پیاز وغیرہ سارا کچھ ڈال کے اس کو گلالیا تھا ابھی تقریباً کیمہ گل چکا تھا تو میں نے اس میں ابھی اوائل ڈال کے نہ تو اس کو اچھی سے میں بھونوں گی اوائل اور دہین ڈال کے میں نے اس کو بھوننا تھا تو پھر اس کے بعد میں نے مٹر ڈال کے تو اس کو انتھر دیل کے لیے رکھ دیا تھا دم پہ اور یہ دیکھے یہ ریڈی ہو چکے ہیں ساتھ میں ایز بینٹ گر نہیں تھے تو انہی کے لیے ہوتا ہے روٹی کا زیادہ اور وہ تو بلکل بھی پاسٹاپ سامنی کرتے کیمہ کے ساتھ تو میں اور بچے ایزی لی کھا لیتے اس لیے میں نے صرف یہ پاسٹاپ نے اور بچوں کے لیے ریڈی کیا اس کے بعد یہاں پہ میں جا رہی تھی یہ تقریباً شام چھے بجے کا ٹائم تھا لیکن ایسے تھا جیسے کتنی دوپہر ہے پارک میں مجھے جانا تو تھا لیکن اگر میں پارک میں جاتی تو میں آٹھ بجے تقریباً جاتی ہوں کیونکہ اس وقت موسم اچھا ہوتا ہے لیکن میں چھے بجے گھر سے اس لیے نکل گئی تھی کہ مجھے نہ ایک کام تھا اور ساڑھے چھے بجے وہ بند ہو جانا تھا دفتر ہیزبنڈ کا کام تھا میرا تو کوئی کام نہیں تھا تو پھر اس لیے میں بچوں کو لے کے نکل اس ہر چھے سے پہلے پہلے میں نے کہا وہاں پہنچوں گی اپنا کام کر آیا پھر تھوڑا ہی نزدیک پارک تھا تو میں نے کہا چلو وہیں سے بچوں کو پارک لے جاؤں گی سو پارک میں آئے ہیں تو تھوڑی دیر بعد زمل گہری تھی مجھے یہ لہکا لہکا کھانا ہے تو اسے لا کے دیا پھر تھوڑی دیر بعد ان کو اسکرین یاد آگی وہ ان کو یہاں سے کھلائی بچے پارک میں آئے ہیں کھیلنے لیکن تراصل اس ہاتھ پارک کے اندر ہی بار ہے نا تو وہاں چیپس یہ کینڈی سب کچھ ملتا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے بچے زد کرتے ہیں ایسی چیزوں کے لیے سو ان کو لے کے دیا ابھی میں نے کہا بچے آپ تھوڑا کھیلو یہاں پہ کیونکہ ابھی بھی دیکھے ٹائم دوپ ابھی بھی تھی لیکن پارک میں یہ ہے کہ درخت وغیرہ تو چھاؤں ہوتی ہے پھر ہم وہاں پہ تقریبا یہ از بینہ آئے ہیں آٹھ ساڑھے آٹھ بجے نا کیونکہ ان کا پھر ہم نے کہا ویٹ کیا میں نے کہا آپ ہمیں جاتے ہوئے گھر لے کے جانا سو آئے انہوں نے ہمیں پھر مجھے تھوڑا سا ہنڈا ڈرنک پلایا اور پھر ہم تھوڑ دیر بیٹھے تھے تو پھر ہم گھر واپس آگئے یہاں پہ دیکھے زمل کیا حالت کی ہوئی ہے کریم کی ابھی تھوڑی دیر پالے میں نے نا دراصل خود لگائی تھی تو میں نے وہیں چھوڑ دیا لگا کے تو اس نے جیسے میں نے اپنے پاؤں پہ لگا رہی تھی اس نے بھی یہ دیکھیں ڈول لے کے دونوں گڑیا کے دونوں پاؤں پہ لگا اور خود اپنا حشر دیکھے اس سے تو کریم اس کے ہاتھ میں نہیں آنی چاہیے یا میکپ ایسی چیزوں کا یہ وہ حشر کرتی ہے جس کوئی حال نہیں سو یہاں پہ کھانے کے بعد پھر ہم لوگ چلے گئے تھے شام کے کھانے کے بعد باہر چلے گئے تھے ہم نے کہا چلیں ایک جیرو کر کے آتے ہیں یہ ہمیں اپنی بیٹی کے جس طرف اس کے سکول ہے نا چھوٹی بیٹی کا یہ والا جو ہے نا یہ درختوں کے پیچھے لائٹس کے ساتھ ساتھ لائٹ آجائے یہ اس کے پیچھے سکول ہے اب میری جو درمیان والی بیٹی ہے نا وہ اس سکول جائے گی پہلے وہ عزیلو جاتی تھی تو وہ بھی یہیں سے سامنے ہے لیکن تھوڑا سا آگیا ہے عزیلو تو اب سکول بھی اس کا اسی سائر پہ ہے بڑی بیٹی کے سکول میں میں نے اسے اس لیے داخل نہیں کروایا کیونکہ وہ کافی دور تھا تو اس کا یہ لاسٹ یئر ہے تو پھر اس کے بعد اگر میں کروا بھی دیتی چھوٹی کو اس کے ساتھ تو اگلی نیکسٹ یئر پھر اس میں کسی اور سکول چلے جانا تھا تو پھر میں نے کہا ایک سال کٹھا انہوں نے پڑھنا ہے تو خیر ہے میں ان کے فیرن یہ جو سکول ہے نا بیٹی کا یہ اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ میرے گھر سے نا پانچ میٹ کے فاصلے پہ ایسے رب مثلا کہ پیدل آنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا مجھے سو یہاں پہ یہ یہاں سے پھر ویڈیو ہے نیکسٹ ایک کا تھا جب میں گروسٹی کرنے گئی تھی اور یہ دیکھیں زمل ہمارے ساتھ تھی اس نے یہ دیکھے ڈول لے لیے سب سے پہلے اس کی نظر پڑ گئی ہے یہ کہتی ہے کہ یہ بابا ہے ماما ہے اور ساتھ میں میں ہوں تو اٹھائی اس سے جانی رہی ہے تو یہ اس پکڑی لیے پکڑ لیے میں اسے کہہ رہی تھی چھوڑ دو میں تمہیں جو اس سنگل ایک ہوگی نا صرف ایک ڈول وہ لے کے دوں گی بار بھی یہ رکھ دو کہتی تھی نہیں مجھے ماما بابا چاہیے نا سو یہاں سے بھی ہم جا رہے تھے دوسری مارکٹ ہم آگئے تھے یہاں سے مجھے کچھ لینا تھا دراصل اپنا میری بیٹی کا برڈے آ رہا ہے تو اسی کی ساتھ ساتھ میں گروسری بھی کرتی ہوں تو ساتھ ساتھ ویسے تین چار دن ہو گئے میں اس کی بھی نہ کچھ شاپنگ کر رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے برڈے برڈے کرنے کا کوئی ایسا میرا مور نہیں تھا پہلے میں نے سوچا تھا کہ برڈے نہیں کروں گی اس بیٹی کا میرا رادہ نہیں تھا برڈے کرنے کا میں نے برڈے اس دفعہ کرنی تھی خاننی کی نہ چھوٹی بیٹی کی کرنی تھی نہ بڑی اس دفعہ میں نے کرنی تھی صرف خاننی کی صرف میں نے کہا تھا اپنی دوست کو میں نے بولا تھا میں آپ کے بچوں کو لیکنا ان کو مکڈونر چلی جاؤں گی برڈے والے دن تو پھر ایسی بس کسی ریزن سے ہاں ریزن یہ ہوئی تھی کہ میری دوست کی وہ جاری ہے پاکستان تو میں نے اس کی دعوت کرنی تھی تو میں نے اسے ایسے کہہ دیا میں نے کہا تم ایسے کرنا چھبیس کو آ جانا ہفتہ بنت ہے تو ساتھ میں ایمہ کا برڈے کیک بھی کاٹ لیں گے تو تم بھی آج ہو وہ کرتے کرتے پھر ایک آگ اس کو بلانا ہے پھر دوسری فیملی کو بھی بلالیا اس طرح کرتے کرتے تین چار فیملیاں ہو گئی ہیں تو پھر آپ کو بتے تین چار فیملیاں آئی ہو تو پھر ان کے لیے ارینج کرنا ہے ساری تیاری کرنی ہے تو پھر میں نے کہا چلو اب کاری لیتے اس طرح کرتے کرتے برڈے ہو رہی ہے تو پھر مجھے شاپنگ کا اور ٹیک ہے کچھ چیزیں بھی رہتی ہیں اس ٹائم میں ابھی جو میرے لانے کی چیزیں تھی وہ لا رہی ہیں ابھی کپڑے شپڑے بچوں کے سارا کچھ رہتا ہے ان کی بھی کافی چیزیں مطلب کے رہتی ہیں کھانے کا بھی ابھی میں نے انڈی سائٹ سارا کرنے ہیں وہ تو چلو وہ فرائی ڈے کو کر لوں گی کچھ تیاری کھانے والی کھانے پینے کی مطلب چیزوں کی سموسے وغیرہ جیسے بنانے ہیں یا جو چیزیں پہلے ریڈی کرنی ہیں وہ میں فرائی ڈے کو کر لوں گی سو یہاں سے بڑا فنی سین ہو گیا تھا چھوڑیں میں نہیں میں بتاتی گئی تو میں اپنے ازمنٹ کے ساتھ تھی لیکن کسی ریزن سے مجھے گھر واپس آنا پڑا پہدن سو یہاں پہ دراصل یہ ہوا تھا کہ میں بتائی دیتی ہوں یہ ہوا تھا کہ ہم گئے گاڑی میں تھے لیکن ہماری گاڑی میں بیبی کی سیٹ نہیں تھی اور میرے ساتھ چھوٹی زمل تھی اور جب جو ہی ہم گاڑی میں بیٹھنے لگے ہیں گاڑی کے پاس پہنچے ہیں تو پولیس وہاں سے گزری اب ہم نے کہا ہیزمنٹ نے مجھے بیٹھنے نہیں دیا کہ نہیں نہیں بیٹھنا وہ پولیس ہے تو بیبی کی اندر سیٹ نہیں ہے میں نے کہا چلیں آپ تھوڑا سا گاڑی آگے لے کے آئیں تو میں آگے آکے بیٹھ چاہوں گی جب میں آگے وہاں پہنچی دوبارہ پولیس وہاں پہنچی حالانکہ وہ ہمارے لیے نہیں پہنچی لگی شیل وہ راؤنڈ کر کے وہاں پہنچی تو پھر میں نے پھر اپنے اجمنٹ کو اشارہ کیا میں نے کہا آپ جائیں کیونکہ تھوڑا سا ہی رہ گیا تھا راستہ میں نے کہا چلیں اور میری بیٹی میرے پاس ہی تھی اور پھر میں اور میری بیٹی پیدل واپس آئی اتنا پولیس کا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ بیبی سیٹ نہ ہونا اس کا تو بہت ایشو کرتے ہیں سو یہاں پہ دیکھیں میں گھر آگئی تھی یہ کچھ چیزیں لائی ہوں کچھ برڈے کی ہیں برڈے پہ مجھے چاہیئے تھی تو چینی مارکٹ وہاں میں چلی گئی تھی تو وہاں سے پھر میں نے یہ تو اس سے تو میں کسی اور چیز کام کے لیے چاہیے کوئی شیمپو ویڈا کرینے گھر کے لیے تھی برڈے کے لیے تو خیر میں پیکٹ ہی وہ لے کے آئی ہوں جو مجھے بچوں کے لیے نا پیکٹ بنانے ہیں چوکلیٹس کینڈی ڈالنے ہیں اس میں سو یہاں پہ گھر آکے میں بھی بنا رہی تھی کھانا میں بنا رہی ہوں یہاں پہ چائنی چاول اور ساتھ میں میں نے جو گوشتہ اسے مارنیٹ کر کے میں فریج میں صبح ہی رہ کے چلی گئی تھی تو ابھی آکے میں اس میں ابھی یہ دیکھیں سبزیوں کو میں نے فرائی کیا ہے اس کے بعد ابھی پانی ڈال دیا اور ساتھ میں بلیک پیپے ڈال دیا اور ساتھ میں صرف نمک جائے گا سو یہ دیکھیں میرے چاول ہو چکے تھے یہاں پہ ریڈی سو ابھی ہم کریں گے یہاں پہ لنچ لنچ دیکھیں سارا میں نے یہ گوشت بھی ہو چکا میرے ریڈی گوشت میں میں نے ساتھ میں آلو گیرا ڈالے تھے یہ سلادو گیرا ریڈی کی ہے اور یہ بیکھیں ہمارا لنچ چائنی چاول بھی ریڈی ہو چکے تھے اب ہم یہاں پہ کریں گے لنچ سو یہ دیکھیں یہ میری پلیٹ ہو چکی ہے ریڈی ابھی یہ آج کلنا میں ٹک ٹاک پہ دیکھا کافی لوگ نا ویڈیو کرتے ہیں تو میں نے بھی ایک ویڈیو پہ لکھا ایک پیج بھی لکھا ہوم رہنا ہے یا مکڈونر جانا ہے تو چھوٹی بیٹی کے آت میں میں نے مکڈونر برا دے دیا کیونکہ مجھے پتا تھا اس میں اسی کا پکریں گے اگر نہیں لیں گے تو وہ رونے لگ جائے گی تو اس لیے میں نے اس کے آت میں مکڈونر رکھ دیا کہ چلی اسی جو تو پھر یہ دیکھیں اب ہم جائیں گے جی مکڈونر دیکھتے ہیں ہمیں لے کے جاتے ہیں کہ نہیں سو فائنلی وہ ہمیں لے کے آئے کیونکہ ہمیں یہاں پہ کچھ آنا تھا وہ گھر تھے تو میں نے کہا چلیں اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں بتا رہی نا بیٹی کی بیٹی ہے تو مجھے اس طرح مارکٹ آنا تھا تو میں نے کہا چلے تھوڑی شاپنگ کر لیں گے تو پہر تھی کافی گرمی تھی تو ہم نے کہا چلیں ہم پہلے ملک شیہ کی آم پہ پیتے ہیں میں نے کہا کافی ٹائم سے گرمیوں میں اس کا بہت مزہ آتا ہے گرمی زیادہ ہو جب تو پھر ہم نے بیٹی نے بھی وہی لیا چھوٹیوں نے چھوٹیوں کو اسپریم وگرہ دلا دی تو چلیں جی اس طرح ہماری وہ آج کل میں نے کہا ٹرینڈ چل رہا ہے تو لوگ تو پھر اور کنٹری کا بھی کرتے ہیں دھوگئی جانا ہے ایدھر جانا ہے برینڈ کی چیزیں تو ہم نے چلیں ہیں کا فرس ٹائم کرتے ہیں تو نارملی کرتے ہیں مکڈونٹ اکی ٹھیک ہے سو یہاں پہ ابھی ہم جا رہے تھے وہاں سے واپس آگے تھے ابھی ہم جا رہے تھے مارکیٹ مجھے یہاں سے اپنے شوز لینے تھے بچوں کے کپڑے لینے تھے میں نے کہا چلیں ٹرائے کرتے ہیں اگر یہاں سے نہ مل جاتے ہیں تو شوز تو یہاں پہ کافی اچھے ہوتے ہیں ہزبن گئے ہیں اس کی شرٹ اوپر کرنے کے لئے گھرے تھے سو یہاں پہ یہ دیکھیں کپڑے لگے ہوئے گرمیوں والے ہیں لیکن ابھی کچھ مارکیٹس میں سردیوں والے لگانا بھی شروع کر دی ہیں یہ شرٹس مجھے اچھے لگ رہی تھی لیکن اب گھرمیاں تو جارنے والی ہیں تو میں نے کہا خیر لینے ایک ڈریس لیا تھا لیکن پھر میں نے وہ چھوڑ دیا بچوں کے لینے لگ گئی سو یہ دیکھیں شوز میں اپنے لئے یہاں پہ پسند کر رہی تھی لیکن کوئی بھی پسند نہیں آ رہا تھا اور مجھے جو کلر چاہیے تھا وہ تو بالکل نہیں مل رہا تھا کیونکہ برڈے کے لئے میں نے لینے تھے تو جو شوز میرا برڈے کے ڈریس جو ہے نا وہ میں نے گھر سے ہی لیا ہے لیکن میں نے کہا شوز اس کے ساتھ میچ کر لیتی ہوں لیکن مجھے یہاں سے نہ شوز نہیں ملے بچوں کے کپڑے بھی سارے ہم نے ڈونڈے وہ بھی ہمیں نے لیا بڑی بیٹی کو میں نے ٹرائے کر آئے لیکن کوئی بھی اس سے نہ زیادہ مجھے پسند نہیں کچھ آ رہے تھے کوئی اس سے سوٹ نہیں کر رہے تھے تین چار ٹرائے کر آئے میں نے یہاں پہ لیکن یہاں سے مجھے کچھ نہیں ملا پھر بس میں نے کچھ ایسے چیزیں دیکھتی رہی شوز میں نے بڑے کوشش کی کہ مجھے مل جائیں لیکن مجھے نہیں ملے چھوٹی بیٹیوں کے بھی ہے تا کہ میں نے یہاں پہ کپڑے ڈونڈے ان کو بھی دو تین ٹرائے کر آئے لیکن ان کے بھی نہیں پسند آئے تو پھر میں یہاں سے بس کچھ ڈیکوریشن برڈے کی ڈیکوریشن کی چیزیں لی اور پھر میں واپس آگئی گر سو باقی شوز تو اچھے ہیں سارے لیکن جو کلر مجھے میرے ڈریس کا چاہیے تھا نا وہ مجھے نہیں ملا تھا جو میں نے یہاں سے شاپنگ کی ہے جب برڈے کی ساری کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی میں ساری شاپنگ ایک ساتھ ہی دکھاؤں گی اب یہاں پہ ہم جا رہے تھے گر میں ساتھ ہی آپ سے چاہوں گی جازت اللہ حافظ موسیقی